موسیقی اسلام علیکم تو آج کا ولاکت ہے شروع ولاک شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویس جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کانیلی وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو آج ہم جس ٹاپک پہ باہر کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا جی بائیک رائیڈرز بائیک رائیڈرز کی آج ابھی آپ نے سنا ہوگا ہر طرف یہی ہے بائیک رائیڈرز کا بہت کام ہے بہت کام ہے تو واقعی بائیک رائیڈرز کا فیلحال ان سچویشن میں کرونا سے جو آن ورڈ جو بائیک رائیڈرز کی جاب سے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں بس آپ کے پاس بائیک کا لسنس ہونا چاہیے آپ کو اسی ٹائم چار سے پانچ ہزار دیرم میں آپ کو جاب مل جاتی ہے کوئی آپ کو ویڈ نہیں کرنا پڑتا اسی دن سے جو ہے نا وہ کمپنیز والے جو کنریکٹر ہیں جو سپلائر ہیں وہ جو ہے نا وہ بائیک رائیڈرز کے لسنس والے لوگوں کو ڈونڈ رہے ہیں ان بینوں میں ایسا بائیک رائیڈرز کا کام ہے لیکن میں آگے ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں بائیک رائیڈرز کا کام جیسے ہم پاکستان اور انڈیا میں دیکھتے ہیں ویسا نہیں ہے ایدھر بہت ہی گرمی ہوتی ہے بہت گرمی گرمی سے بہت برا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں روڈز کی سپیڈ بورز زیادہ ہے تو دیلی کے ایکسیڈنٹ بھی آپ نے ہر تائم روڈ پہ رہنے تو بہت ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو بائیکس والے ہیں ان کو اب میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ڈلیورو کمپنی ہے طلبات ہے اس کے بعد اب نو نو آگی ہے اس کے بعد اب نون فوڈ آگیا ہے اب اس طرح کمپنیوں کی تدار بھی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو پر جو ہوتا ہے نا پر ڈلیوری کے حساب سے ان کے ان کو پیسے ملتے ہیں اور نو نو میں آپ کو فکس سیلری اس میں آپ تھوڑا سا ایزی رہ کے کام کر سکتے ہیں تو جو ہوتی ہے پر ڈلیوری کے حساب سے وہ پھر جو بائیک رائیڈرز ہیں وہ ان کی بھی گلتی ہوتی ہے اکثر گاڑی والیوں کی بھی گلتی ہوتی ہے اب بائیکس جا رہا ہے اس کی اگر اسی پہ جا رہا ہے تو گاڑی والا کوشش کرتا ہے میں سو اس کو کراس کرتا ہوں تو کراس کرتے ہوئے وہ اپنا ٹریک نہیں بتلتا بائیک والے بھی درمیان میں اگر ٹریک کے درمیان میں رہنا تو کسی گاڑی والے کو جو ہے نا وہ نہیں موقع ملتا کہ وہ ان کو اسی ٹریک میں کراس کرے تو گاڑی والے بھی گلتی کرتے ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ بائیک والا بلکل سائٹ پہ ہے تو اس کے ساتھ سے گزر جاتے ہوں تو اکثر بائیک والے کو پتا نہیں چلتا اس کے پیچھے بلکل گاڑی آ جاتی ہے وہ سائٹ پہ کرتا ہے تو گاڑی کے ساتھ گاڑی والے کو کچھ نہیں ہونا اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بائیک والے بھی نہیں دیکھتے وہ گاڑی ایک ٹریک میں جا رہی ہے وہ پیچھے سے آتے ہیں اور درمیان میں گسا دیتے ہیں ہم بائیک تو جلدی میں تو اس ٹائم بھی آپ ایکسیڈنٹ ہونے کا کافی حطرہ ہوتا ہے دونوں طرف جو ہے نا وہ مسٹیک ہوتی ہے اب اکثر جا رہا ہوتا ہوں شہزائد روڈ پہ یا کھیل روڈ پہ تو بائیک والے فاسٹ ٹریک میں جا رہے ہوتا ہے اور فاسٹ ٹریک میں اب کیا ہے وہ جا فاسٹ ٹریک میں اکثر ہوتا ہے کہ جب گاڑی والوں کو پتہ ہے نا ادھر کیمرا نہیں ہے تو وہ ہون ٹوانٹی پہ نہیں جاتا ہے وہ پھر ہون ٹرٹی ون فورٹی پہ جاتے ہیں ہم موجود جا رہے ہوتے ہیں ہون ٹوانٹی پہ پیچھے سے ہن گاڑی آتی ہے گاڑی والے کو تو محقہ مل جاتا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے اب سائٹ پہ بھی گاڑی ون ٹونٹی پہ جا رہی ہے لیکن پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ ون ٹھرٹی پہ یا ون فورٹی پہ اب بائک ون ٹونٹی پہ جا رہا ہے تو وہ گاڑی والا گاڑی والے کو دیپر مارے گا گاڑی والے کو محسوس ہو جاتا ہے اب اس کو راستہ دینے چلو تھوڑا سا اب جب بائک والا ساتھ بھی گاڑی ہے وہ ایک سو ٹونٹی سے اوپر کیسے جائے تو اس ٹائم ان کے لئے اور ایک سو بیس بائک پہ جانا اتنا ایزی کام نہیں ہے اب کوئی ہیوی بائک تو ہے نہیں ہے تو بائک ہی نا اس میں ون ٹونٹی پہ آپ کو فاسٹ ٹریک میں تو ان بائیوں کو اسلام پیش کرتا ہوں جو بائک پہ فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تیار کرنی چاہیے ایک ڈلیوری کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا اگر دن میں آپ نے بیس ڈلیورییں کرنی ہے اٹھارہ بھی کر لیں لیکن آپ سیف رہ کے کریں گے تو ایک ڈلیوری کم بھی ہوگی دو بھی کم ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں سیف رہے کہ آپ کام کیا کرو تو فاسٹ ٹریک میں نا بائک احتیاط ہی کیا کریں جو جا سکتا ہے وہ جائے میں نہیں کہتا آپ نہ جائیں لیکن ادھر سے اگر آپ کو ون ٹونٹی یا ون ٹھلٹی سے پیچھے سے کوئی گاڑی لگ گئی گاڑییں تو آپس میں لگتی رہتی ہیں گاڑیوں میں تو پھر بھی آپ بچنے کا جو ہوتا ہے نا وہ چانس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بائکس میں وہ نہیں ہوتا یہ میں اتنی بات کرتے ہوئے اتنی زیادہ ہوگی میں نے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ نہیں سیل کماتے وہ چار سے پانچ ہزار دیرم آرام سے کما لیتے ہیں چار سے پانچ آرام سے کہنے کا مطلب ہے کہ چار سے پانچ ہزار نکل جاتا ہے آرام سے اب گرمی میں کام تو ان کا ہے گرمی میں اب ایک جگہ سے ہوتل سے فوڈ اٹھانا ہے دوسری جگہ پہ دینا ہے پھر اٹھانا ہے پھر وہ سار آدین بائکس میں ہم ایک من گاڑی سے باہر نکلیں تو سینے سے اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن بائکس والے کرتے ہیں تو وہ آگے بھی کرتے ہی رہیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا کام بائکس والا آپ چار سے پانچ ہزار کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ بسنس ہے تو اس کے لئے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کے پاس اپنا ویزا ہے اگر آپ کسی کنریکٹر یا سپلائر سے ویزا لے لیتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ آپ نے ان کمپنیوں میں تھلڈ پارٹی کے طرح لگ سکتے ہیں آپ نہ طلبات میں کام کر سکتے ہیں نہ گلیوروں میں کر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں آپ کو ایک تھلڈ پارٹی کے طرح آپ ان کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ادھر جو ٹائم ہو گیا ورکشاپ کا اوپن ہونے کا آئل چینج کروانے آیا ہوں تو ابھی وہ بھی ٹائم ہو گیا میں کب بلکل ورکشاپ کے آگے جا کے گاڑی لگا رہتا ہوں تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہو چار سے پانچ ہزار آپ کا جو ہے نا وہ ایزیلی آپ کما سکتے ہو طلبات ڈلیورو ڈلیورو کی فکس ڈلیوری چارج ہوتی ہیں ساڑھے کی آراندیم اور آپ طلبات میں ان کا ٹائمنگ ہوتا ہے کہ آپ نو گھنٹے ڈیوٹی کر سکتے ہیں نو گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے لیکن جو طلبات ہے اس میں ڈیوٹی کی کوئی لیمٹ نہیں آپ بارہ گھنٹے کرو آپ سولہ کرو آپ سٹھارہ کرو یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے آپ جتنی ڈیوٹی کر سکتے ہو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اوکی ہے اس کے علاوہ جو ہے نو نو آ جاتی ہے اس میں آپ کی فکس سیلری ہوتی ہے ٹو تھوزن نائن ہنڈرڈ سیلری ہے پلاس تھری ہنڈرڈ ملتا ہے ٹو ہنڈرڈ پٹرول کا ون ہنڈرڈ جو ہے نو سیم کا تو ابھی اس کے آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا طلبات کا کیا ٹوٹل کیا ڈیٹیل ہے ڈلیورو کی کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس بائک کا لسنس ہے آپ کا ویزا اپنا ہے اگر اگر نئے سیدہ سے لینے تو آپ کسی کنریکٹر سے لیں کسی سپلائر سے ویزا لیں ٹھلڈ پالٹی سے ویزا لیں جو جن کے تھوڑا آپ ان کامپنیوں میں لگ سکتے ہیں تو آج کا ولاک بھی ادھر ہی کرتے ہیں حتم آگے مزید ڈیٹیل میں یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیل آپ کو دوں گا اگلی ورور طلبات میں تو ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب ہنگ کیا کانیلی چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج کا ولاک بھی کرتے ہیں ادھر ہی ختم تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ